اسلام علیکم تاجو شریعہ کی جنازے کو لے کر کچھ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں آئیے دیکھیں کس حد تک وہ تصویر اور ویڈیو صحیح ہے آج برعیل شریف میں عاشقہ نے تاجو شریعہ کی بے شک کرونوں کی تعداد میں شرکت کی جس کی گنتی نہیں لگا سکتی ہے پوری برعیل شریف آج عاشقہ نے تاجو شریعہ سے بھری ہوئی تھی جس کام کے لئے تاجو شریعہ نے ہمیں زندگی پر روکا وہی کام ہم ان کے پردہ فرمانے کے بات کر رہے ہیں کچھ افواہیں چل رہی ہیں اور ترہ درہ کے فوٹو اور ویڈیو کی جیسے بار آگئی ہے آج تک لوگوں لگا کر جھوٹی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو کہیں تاجو شریعہ کی جاننے کی ویڈیو ہے کہیں ان کے آخری سفر کی ویڈیو بول کر سب طرح فارورڈ کی جا رہی ہے کہ آپ نے ذرا بھی سوچا ہم جن تحسینوں کو اور ویڈیو کو فارورڈ کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی جس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے تاجو شریعہ کا آخری دیدار اس چونوالیس سیکنڈ کی ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو تاجو شریعہ کی ہے جو کہ ایک جھوٹ ہے جس کو خوب پھیلائے جا رہا ہے اصل میں یہ تصویر ہے تاجو الاسفیہ اچھے میاں قادری نقشبندے کی جن کا وصال ایک سال پہلے ہوا تھا ساتھ ہی ایک ویڈیو اور وائرل کیا جا رہا ہے جس میں ایک جنازہ لے جاتے ہوئے دکھ رہا ہے اور اس جنازے کے ساتھ لوگوں کا حجوم دکھ رہا ہے آپ کو بتا دیں یہ ویڈیو بھی اچھے میاں قادری نقشبندے کی ہی ہے اس کے ساتھ کچھ تصویروں کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے جو کی ننگانویں ارس اعلازت کی پھیڑ ہے جنہیں تاجو شریعہ پھیڑ کے بینسز کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے ایک تصویر میں ساتھ امام حسین کے ماتنوالی فوٹو کی تاجو شریعہ کی جنازے میں ہم اڑے بھیڑ بتایا جا رہا ہے اور ایسا ہی صرف رائبر کیلئے کیا جا رہا ہے جس کام کے لئے انہوں نے ہمیں زندگی بر روکا وہی کام ہم ان کے فردہ فرمانے کے بات کر رہے ہیں اگر آپ یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ ویڈیو غلط ہے یا صحیح ہے تو کم سکم اس ویڈیو کو آگے فارورد تو نہ کریں آپ سے جب بولا جاتا ہے یہ ویڈیو غلط ہے یا پرانی ہے تو آپ صرف یہ بول کر پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ آگے سے آئی تھی بھائی میں نے فارورد کر دی تو کیا آپ نے کبھی سوچا آپ کے ایک فارورد کرنے سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اللہ تعالی رب العظیم ہم سب مسلمان بھائیوں کو کہنے سننے اور صرف پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو سنتوں اور ان کی بتائیوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے